اب بات مدی پریش کے مورینہ کی یہاں 29 گوش آلاؤں کے نام پر لاکھوں روپے جاری ہوئے جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ یہاں آوارہ پسو سڑکوں پر ہی گھوم رہے ہیں اور جو گوونش گوش آلاؤں میں ہیں وہ بتر استیتی میں ہیں اس پورے معاملے کو وستات سے دیکھئے ہمارے سایوگی منوز اپادیہائی کی یہ خاص رپورٹ مورینہ میں گھوٹالے بازی کی ایک ایسی تصویر آئے گی یہ کوئی بھی عام آدمی نہیں سوچ سکتا سسٹم کے ذمہ دار لوگوں نے گوونش کے نام پر بھی گھوٹالہ کر دیا یہ ہم نہیں خود گوش آلاؤں کے سیوک بتا رہے ہیں کہ یہاں روپیوں کا گھوٹالہ ہو رہا ہے یہاں پر ہم علاپر گووش آلاؤں پر آئے ہیں یہاں پر کھاگا جو میں سنکھیا گو ماتا کہ یہاں پر 87 سنکھیا بتائی گئی ہے یہاں پر جب دیکھا گیا تو یہاں پر 2 سے 4 گائے یہاں پر ملی ہیں یہاں کے رہواسی اور گوش آلاؤں کے سیوک بتاتے ہیں کہ اسے لے کر شکایت کی جا چکی ہے گوش آلاؤں کے جگہ گائے سڑک پر دردر بھٹکتی ہے جو گینی چونی گائے گوش آلاؤں میں ہیں ان کی حالت بج سے بکتر ہے وہ کبھی سڑک پر تو کبھی گوش آلاؤں میں ہی بے موت ماری جا رہی ہے گوش آلاؤں کی سکایت ہے پچھلی بھی کئی بار بھی ہم لوگوں نے کی ہیں کئی بار ہم یہاں کے دیکھے ہیں تو اس میں پچھلی بار دو تین گائے مری ڈلی ہوئی تھی اس میں نہ ہی چارے کی بیوستہ ہے نہ ہی موسے کی بیوستہ ہے کچھ ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گوش آلاؤں کے بھل کاغجوں میں چل رہی ہے یہاں گائے بلکل بھی نہیں ہیں یہاں آس پاس ایک نہہر ہے جس میں ابھی دو چار دن پہلے ہمارے دوارہ دکھایا گیا ایک ویڈیو بنایا گیا تھا اس میں دو تین گائے مری ہوئی ڈلی ہیں اس کی سکایت بھی ہم نے کی ہوئی ہے یہ حال صرف ایک یا دو گوش آلاؤں کا نہیں ہے بلکہ زلے کی 29 گوش آلاؤں میں یہی حال ہے 29 سرکاری گوش آلاؤں میں ہو رہا گھوٹالا 1800 سے زیادہ گوونش بتائے گئے دھوسے کے نام پر جاری ہوئی 34 لاکھ کی راشی دھنیلا میں 65 گوونش درج آدھے بھی موجود نہیں جارونی میں گرامڑوں کا گوونش آیا نظر چرہیلا میں گائے کی جگہ ہو رہا بھیس پالن علاپور میں 87 گوونش درج ملی صرف تین گائے رونیپور گوش آلاؤں میں گائے کے لیے نہیں ہے چارا اس ماملے کو لے کر جب ہم نے پشوپالن ویبھاق کے ذمہ دار سے بات کی تو انہوں نے گوش آلاؤں سنچالک پر اس کا ٹھکرا فوڑ دیا انہوں نے کہا کہ سنچالکوں پر لیگل ایکشن لیا جائے گا وہی کلیکٹر اس ماملے کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور کارن بھی ہو سکتا ہے ماملے میں کلیکٹر بھی جانچ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے چوتیس لگ روپے کا بدرن انتیس گو سالوں کو کیا یہ بات صحیح ہے لیکن جو دینی سامچار پتر میں چاہوں ماملہ آیا ہے اس سے وہ سامت نہیں دیکھے انہوں نے کہا کہ اس سماندھ میں وہ کوئی پرتیبیدن بنا کر انہوں نے ساسن کو ہی بھیجا اس کی پرتیبیدن میں یہ اکلت کرائیں گی اس لیے ابھی میں اس طرح کے شکایت کی پسٹی نہیں کرتا ہوں ان کا پرتیبیدن آنے کے بعد ہی کچھ باتا پاؤں گا پرتیبیدن میں دیکھا کہ جو دھراتل پر اسٹھی ہے وہاں گاو 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 نراست گاو بانس تو ہی نہیں دو تین چار گاو بانس ہے چونتیس لاکھ روپے سے ادھکی راسی کا ادھکاریوں نے بندر بانٹ کر لیا ہے بستہ نیر مرینہ سے منوجپا دیا